دوستو جنگ عظیم کے شروع سے ہی جرمنی نے برطانیہ کی سب سے بڑی کمزوری پر ہاتھ ڈالا تھا اس کی وسیع سلطنت جس کا دفاع کرنا مشکل تھا اور اسے کھویا بھی نہیں جا سکتا تھا جرمنی کا خیال تھا کہ برطانیہ اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا شاید مغربی محاز پر شکست بھی برداشت کر لے یورپ کے لیے جنگ دنیا پر حکمرانی کی جنگ تھی جرمنی یہ جنگ یورپ سے باہر لے جانا چاہتا تھا لیکن اس کا مقصد سلطنت کو پھیلانا نہیں تھا بلکہ برطانیہ کی قوت تقسیم کر کے یورپ پر قبضہ کرنا تھا برطانیہ بھی مزید اپنی سلطنت کی پھیلاؤں کی بجائے اپنی موجودہ کولونیاں بچانے کے چکر میں تھا مورس ہینکی سیکریٹری ایمپیریل ڈیفینس نے یہ جان چاہا کہ برطانیہ کی سلطنت اس کی کمزوری ہے اور جرمنی اسے جنگی مقاصد کے لیے استعمال کرے گا برطانیہ کسی بھی صورت اپنی افواج کو پھیلانا نہیں چاہتا تھا اس کا مرکزی مسئلہ یورپ کا دفاع اور اپنی تجارتی گزرگاہوں کی حفاظت تھی جرمنی اپنی آبی طاقت کے طور پر بیسویں صدی میں اترا تھا برنارڈ وان بولو نے اپنی نئی پولیسی متعارف کرائی تھی جس کے مطابق جرمنی کی سلطنت کو پھیلانا تھا جرمنی ایمپائز گیمز میں کافی دیر سے کودا تھا لیکن انیس سو کے آوائل تک وہ ٹوگو لینڈ، کامرون، جرمنی، جنوب، مغربی، افریقہ اور اس طرح کے دوسرے اور ممالک جیسے کہ تنزانیاں پر قبضہ جمع چکا تھا پیسیفک میں اس کا جنڈا نیو گنی، سوموار، مایکرو نیشیا پر لہرا رہا تھا چائنہ میں سنگ، تاؤ میں بھی اس نے پاؤں جمعے ہوئے تھے جہاں سے جہازوں کو اندن ملتا تھا اب جرمنی کی نرزیں پوترا ریکو اور پاناما کھینال پر تھیں لیکن کائزر کی سب سے خطرناک سکیم آپریشنل پلان فری تھی جس کے مطابق امریکی مشرقی ساحل پر نیو یورک شہر پر حملہ تھا اس کے قلب پر حملہ کر کے امریکہ کو مذاکرات پر امادہ کیا جا سکتا تھا خفیہ مشن کے مطابق مینہیٹن شہر پر بمباری اور بوسٹن پر قبضہ تھا جس کے لیے ساٹھ جہاز اور ایک لاکھ فوج تیار کرنا تھی کائزر کا مانا تھا کہ کیپٹلزم یعنی سرمایہ دارانہ نظام پر حملہ ان کی مرکز کو نقصان پہنچا کر کیا جا سکتا ہے اگر اس کے تجارتی مراکز پر وار ہوا تو یہ نظام دھڑام سے نیچے آ جائے گا اس کے بعد یہ منصوبہ تو استعمال نہیں ہوا لیکن سرمایہ دارانہ ریاستوں کے دشمنی برقرار رہی انیس سو بارہ میں جرمنی پولیسی نے ایک حقیقت پسندانہ رکھ اختیار کیا اب اس کی نظر یورپ پر تھی بجائے پوری دنیا پر پھیلی سلطنت کے اس لیے آرمی کے بجٹ میں اضافہ بجائے نیروی کے اب برطانوی طاقتور نیوی کو مات دینے کے لیے جرمنی کے پاس صرف سترہ قضوزر تھے جو کہ مختلف سمندروں میں پھیلے ہوئے تھے جن میں مشرقی افریقہ میں بہرہ روم میں بیسٹ انڈینز میں اور اس کے علاوہ امریکی مغربی ساحل پر لیکن سب سے طاقتور بیڑا ایڈمیرل گراف وان شیپی کی قیادت میں سنگ تاؤ چین میں موجود تھا سنگ تاؤ سے جرمنی کو جنوبی چینی سمندر اور بہرالقال یعنی پیسیفک میں آپریشن کرنے میں مدد دیتا تھا سنگ تاؤ پر قبضہ شیپی کے سکوارڈرن کو مات دینے جیسا تھا برطانیہ کو اس معاملے کا فہم تھا لیکن سنگ تاؤ کو ہتھیانے کے لیے اتنے وسائل نہیں تھے اس لیے اس نے جاپان سے مدد طلب کی جاپان برطانیہ کا اتحادی تھا اور ایک ابرتی ہوئی طاقت بن رہا تھا برطانیہ کا جاپان سے مدد طلب کرنا اس کے عزائم کو تقویت دینے جیسا تھا دو ستمبر انیس سو چودہ کو ساٹھ ہزار جاپانیوں نے چائنہ کی غیر جانب داری کو توڑتے ہوئے دو ہزار برطانیہ فوجیوں کے ساتھ مل کر پنتالیس سو جرمنوں کو سرنگو کیا برطانیہ فوج نے اس سطح میں کوئی کردار ادا نہیں کیا لیکن بکری پریڈ میں آگے آگے تھے جرمنوں نے اس پر ان کا مزاک اڑایا کہ کیا بہادر فوج ہے جو دوسروں کے کندوں پر رہ کر بندوق چلاتی ہے سنگتاؤں پر قبضے کے ساتھ ہی جاپان کو وہ لالچ پیڈ مل گیا تھا جسے استعمال کر کے وہ اپنی سلطنت کو دوام دے سکتی تھی کچھ ہی ہفتوں میں اس نے چین سے مزید علاقہ جات اور تجارتی حقوق مانگے برطانوی اقدامات نے جاپان کو پیسیفک میں امریکہ کے لیے خطرہ بنا دیا تھا اور اس کا نتیجہ پچیس سال بعد پرل ہاربر کی صورت میں سامنے آیا تھا سنگتاؤں میں جرمن شکست بھی شیپی سکوارڈن کا رستہ نہ روک سکی اور اب اس کی دہشتناک طاقت تمام عالم کے لیے درد سر بننے والی تھی شیپی جرمن کا سب سے بہترین کروز کمانڈر تھا جو کہ جنگ میں ایک ہیرو کے طور پر سامنے آیا تھا کائزر نے انہیں جنگ میں فیصلہ سازی کا اختیار دیا تھا اب اس شیپی اپنی مکمل طاقت اور دہشت کے ساتھ سمندر میں آگ برسانے کے لیے تیار تھا اس کا حدف دشمن پر کاری سے کاری ضرب لگانا تھا شیپی میں باقی جہازوں کی قیادت کر رہا تھا لیکن اسے ہر آٹھ سے نو دن میں جہازوں کے لیے اندن چاہیے تھا ورنہ وہ پانی میں ہی مر جاتے اس نے چلی کا رکھ کیا جہاں کوئلہ حاصل کیا گیا ایک نومبر 1914 کو شیپی کا سامنا برطانوی ایڈمیرل سر کرسٹوفر کریڈک سے ہوا اس لڑائی میں اس نے اپنی ہی بتائے ہوئے اصول کی خلا ورزی کر دی ایک بحری افسر کو اپنی کشتی کبھی بھی اپنے دماغ سے تیز نہیں چلانی چاہیے اگلے ہی لمحے برطانوی جہاز شیپی کی جہاز کی زد میں تھا آگ کے شولے دو سو فر تک لپک رہے تھے برطانیہ نے اس دن سولہ سو ملاک ہوئے تھے یہ برطانیہ کی دو سو پچاس سال میں بدترین بحری شکست تھی عالم گر جنگ جرمنی کے حق میں جا رہی تھی کروزر ایڈمن کی قیادت میولر کر رہا تھا جو کہ ایک کمال کا کمانڈر تھا اور اس کا تمام عملہ اس پر جانشاور کرتا تھا اس نے انڈین پورٹ مدارس پر بھی بائی ستمبر کو بمباری کی اور وہاں ایک برطانی جہاز کو بھی دھول چٹائی تیس ستمبر کو ایڈمیرل سو میل دور تھی لیکن مدراز سے شولے بلاند ہوتے دکھائی دے رہے تھے لندن میں جہازوں کے قرائے اور انشورنس اسمان کو چھو گئی اور ایک وقت میں بے آف بنگال میں تمام برطانی بیڑا ساحل پر ہی رکا رہا اور کپتان میولر کی سمندر میں دہشت سے خوف زیادہ رہا برطانی جنگی کاؤز کو جرمن بے لگام کروزرز نے شدید دھچکہ دیا تھا انڈیا برطانی معیشت میں اہمیت کا حامل تھا ایمڈم کے خوف سے کلکتہ سے جنگ کے لیے سامان رسد پہنچانا مشکل ہو گیا تھا جبکہ دوسری طرف پچیس رائل نیوی جنگی جہاز شپی کی تلاش میں تھے جس نے زائزرز میں ایک چھوٹا برطانی جہاز مار گرایا تھا دو نومبر کو پورٹ آف تھانگا پر انڈیا رائل فورس نے دھاوا بول دیا جہاں جرمن کمانڈر پال لیٹو کی قیادت میں پچیس سو سپاہی موجود تھے لیٹو ایک زیرک سپاہی تھا جو سائیکل پر سوار کبھی خود بھی دشمن کی پوزیشن کے بارے میں معلوم کرتا چار نومبر کو اس کی انڈیا فوج سے مٹ بھیڑ ہوئی آدھی تیرہ راجپو تو فوراں ڈھیر ہو گئی دو دن کی لڑائی کے بعد برطانوی فوج نے جرمن کے سامنے سرنڈر کر دیا برطانی اثر لکھتا ہے کہ جرمنز نے میری بہت خاطر مدارت کی اور ناشتہ دیا جس کی مجھے سخت ضرورت تھی مجھے بہت عجیب لگا کہ کیا یہ واقعے وہی لوگ ہیں جن سے میں لڑ رہا تھا مجھے اپنا آپ بہت غلط لگا مجھے لگا کہ کیا یہ واقعی ایک جنگ ہے یا ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں برطانیہ ٹانگا پر قبضہ کرنے میں ناکام رہا تھا اور اسے سات سو افراد سے ہاتھ دھونا پڑا تھا لیٹو کو صرف پینسٹ لوگوں کا نقصان اٹھانا پڑا تھا جرمنی نے اسے ہیرو قرار دیا تھا اور اسے رسد روانہ کیا لیکن برطانوی ناکابندی کی وجہ سے وہ افریقہ نہیں پہنچ سکے جرمنی بیڑے کا انجام اور افریقی میدان جنگ بہرہ ہند کے پار میلر اب بھی تباہی مچا رہا تھا اس نے دو جنگی اور تئیس مرچنٹ جہاز قبضہ کر لیے تھے نا نومبر کو ایمڈن کو کروز آئیلینڈ میں لنگر انداز ہوا یہاں اس کا حدف برطانی وائرلہ سٹیشن کی تباہی تھی یہاں سٹیشن آپریٹر نے ایمڈن کا بوگس فینل دیکھ لیا تھا اور مدد کے لیے کال کی ایک اسٹریلین کزوزر نے یہ پیغام وصول کیا اور ایمڈن کا کھیریر ختم کر دیا کیپٹن میولر کو قیدی بنا لیا گیا اب ایڈمیرل شپی کی قسمت بھی ساتھ چھوڑ گئی تھی برطانیہ نے اپنے دو جدید کروزرز کو بہرہ شمال کی ناکہ بندی سے ہٹا کر شپی کو ٹھکانے لگانے کا جوخم اٹھایا اب جرمن جدید برطانی جہازوں کے زد میں تھے سکارن ہورنا ایڈمیرل شپی سمیت سمندر برد ہو گیا شپی کے دو بیٹے باقی کے دو جہازوں میں مارے گئے جرمن سکارن کے حوصلے کا یہ عالم تھا کہ ڈوبتے وقت ان کے سپاہیوں کو ڈیک پر جرمن پرچم لہراتے ہوئے پانی میں ڈوبتا دیکھا گیا اور اس لڑائی کے سامنے جرمنی کے قزوزرز کمپین اپنے اختتاب کو پہنچی اب جرمنی کی جنگ زمین پر ہی لڑی جانی تھی اس کے کمانڈر نے کوئی حربہ ہاتھ سے جانے نہیں دیا جس سے برطانیہ کو پگنی کا ناچ نچایا جائے سویز کینال برطانیہ کے لیے اہمیت کا حامل تھا لیکن جرمنی مغربی محاز سے اپنی سپاہی وہاں نہیں لاسکتا تھا اس لیے جرمنوں نے عثمانیوں سے مدد مانگی نومبر 1914 سے عثمانیوں کا جرمنی سے اتحاد تھا ترکوں کی چار فورتھ آرمی فلسطین میں سٹیشن تھی جو کہ سویز کینال سے صرف ڈیڑھ سو میل کے فاصلے پر تھا ترکوں نے مدد کرنے پر آمادگی ظاہر کی اور انیس ہزار سپاہی روانہ کیے کمال پاشا فورتھ آرمی کے کمانڈر تھے وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ مصر اور لیبیا کو فتر کرنے کی پہلی سیڑھی تھی ترک سہرائے سینہ سے گزرتے ہوئے تین نومبر کو سویز کینال پہنچ گئے تھے برطانوی کینال کی حفاظت نو جنگی جہازوں سے کر رہا تھا اور تیس ہزار انڈین فوجی مرچہ زن تھے یہ کمپین ترکوں کے لیے مہنگی ثابت ہوئی انگریز فوج کی ترکوں پر شدید بمباری سے بارہ سو ترک حلاق اور زخمی ہوئے اور باقی کے سہرہ کی طرف پسپا ہو گئے یہ حملہ ناکام ہو گیا تھا لیکن افریقہ اب اس عالمی جنگ کا حصہ بن چکا تھا جرمن کے پاس تین آپشنز تھے جس میں کھیمرون، مشرقی افریقہ اور جنوب مغربی افریقہ تھا برطانیہ کی یہاں صرف ایک کولونی تھی یونی آف ساؤت افریقہ لیکن یہاں کے لوگوں سے برطانی تعلقات بہتر نہیں تھے پندرہ سال کبال بویز قوم کے خلاف جنگ لڑی جا چکی تھی اور وہاں کے لوگ کسی بھی طاقت کا ساتھ دینے میں الجن کا شکار تھے لیکن انگریز کے لالچ میں آ کر اگر وہ جرمن علاقوں پر قبضہ کرتی ہے تو وہاں کا انتظام ساؤت افریقہ کو دے دیا جائے گا اس نے انگریز کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا چودہ ستمبر کو ساؤت افریقی فوج جنوب مغربی جرمن حصے پر حملہ آور دی لیکن انہوں نے جرمنز کو ایک ہاتھ آگے ہی پایا ساؤت افریقہ کو شکست ہوئی لیکن اب آہدہ ساؤت افریقہ بغاوت پر اتر آیا شمالی کیپ کی فورس کے قیادت مانی مارٹر کر رہا تھا جو ایک نڈر بیباک اور گوریلا جنگ کا ماہر تھا جرمن گورنر نے انہیں ہتھیار دیئے اور انگریز کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا وہاں لندن میں کالونیل سیکٹ فری لیوز کو ڈر تھا کہ ساؤت افریقی یونین ہاتھ سے گیا اس نے خفیہ طور پر تیس ہزار اسویلی فوجی مانی مارٹر کے مقابلے میں بھیج دیئے جن کو مقامی ساؤت افریقیوں کا ساتھ حاصل تھا انیس سو چولہ کی سردیوں تک مارٹر کی فورس کو شکست ہو چکی تھی لیکن وہ کبھی مارٹر کو نہیں پکڑ سکے جولائی انیس سو پندرہ تک ساؤت افریقہ نے جرمنوں کے جنوب میں کالونی کو ہتھیا لیا تھا جرمنز وہاں سرنڈر ہو گئے تھے اب انہی فوجوں نے شمالی افریقہ کا رک کیا جہاں وان لیٹو اب بھی موجود تھا لیٹو نہای چالاک افسر تھا اس کا مقصد دشمن کو افریقہ میں الجائے رکھنا تھا تاکہ جرمن فوجیں فرانس پر فتح حاصل کر سکیں اس کے تعقب میں برطانی افسر سیمٹس تھا لیٹو کے پاس پندرہ ہزار کی فوج تھی جو تقریبا سیاہ فارم تھی انہی کی مدد سے وہ انگریز کو افریقہ میں ناچ نچاتا رہا مارچ انیس سو سولہ تک وہ دشمن کو الجائے رہا لیکن اس کے بعد جرمنی سے وہاں قیمت بھیجنا بند ہو گئی جب اس کے کپڑوں اور اسلحہ کے بارے میں سوال ہوتا تو کہتا دشمن سے چھین لو جہاں لیٹو جنگ انتہائی کم خرچ پر لار رہا تھا وہیں سیمٹس برطانیہ کا کروڑوں پاؤنڈ اور ہزاروں جنوں کا نقصان کر رہا تھا لیٹو ایک مقام پر جنگ سے کتراتا ہوا برطانی افواج کو بیچ افریقہ پھراتا رہا جس کے بارے میں اس کی فوج نے کہا کہ ہم ایسے رستوں پر گئے جہاں پہلے کوئی گورا نہیں گیا ہوگا شدید بارشیں کیچر بھوڑوں کی بگڑتی حالت کچھ اچھے آثار نہیں تھے صرف لیٹو کے خلاف کمپین کے لیے انگریزوں نے دس لاکھ سیاہ فارم پورٹر بھر تھی کیے جو سامان رسل لے جاتے جس نے دو لاکھ تک ہلاک ہوئے بیماری اور خورا کی کمی کی وجہ سے یہاں کی شہرہ امباد فرانس کے محاذ پر جنگ میں مرنے والوں کی تقریباً برابر تھی لیکن یہ خاموشی سے سہتے رہے ان کے حقوق برطانی فوج نے غصب کر رکھے تھے ظلم اور جبر کی ایک ناقابل بیان داستان افریقہ کے ان سہراؤں میں لکھی جا رہی تھی بیس ہزار سوٹ افریقی فوجیوں میں دس ہزار لڑنے کے قابل نہ رہے تھے ان کی جگہ گھانا اور نائجیریا سے لوگوں کو بھرتی کیا گیا یہی حال مشرقی افریقہ میں بھی رہا جہاں کنگز رائفلز میں جوانوں کی تعداد 35 ہزار تک پہنچ گئی چوہے بلی کا یہ کھیل جنگ کے آواخر تک جاری رہا لیکن لیٹو نہ قابل شکست رہا اور وہ 1919 میں فاتحانہ انداز میں برلن جرمنی واپس پہنچا فرانس اور برطانیہ کو ان کی کولونیوں سے اتنی افرادی قوت میسر تھی کہ انہیں مغربی محاذ پر بھی لایا گیا فرانسیسی جرنل چارلس منگن نے جب کہا کہ ہم اپنی کولونیوں سے تین لاکھ فوجی بھرتی کر سکتے ہیں تو کسی نے اس کا یقین نہیں کیا لیکن وہ اس سے دگنی تعداد میں فوجی مغربی محاذ پر لائے سیاہ فارم فوجیوں میں وہ تمام خوبیاں تھیں جو جنگ کے لیے ضروری تھیں وہ نیڈر تھے خطوں سے کھیلنے والے اور مضبوط آساب کے مالک تھے انڈیا نے برطانیہ کو سترہ لاکھ فوجی بھرتی کر کے دیئے جنہوں نے بعض سخت ترین محاذوں پر اپنی خدمات پیش کی ایک انڈین فوجی نے اپنے دوست کو لکھا کہ ایسی جنگ ہم نے پہلے کبھی نہ دیکھی نہ آئندہ کبھی دیکھیں گے نہ رات میں نید آتی ہے نہ دن میں سکون ہے ہم نے اپنی بلی خود چڑھائی ہے چار ماہ سے سورے نہیں دیکھا اور سردی بیان سے باہر ہے سلطنتیں جن کو بچانے کی جنگ لڑی گئی اب کھنڈرات میں تبدیل تھیں جو بھی فوج کوئی علاقہ چھوڑ کر جاتی پیچھے تباہی مچا دیتی اور وہاں کے مکینوں کو بھوک اور افلاس کا توفہ دیتی جاتی ایک فوجی لکھتا ہے کہ ہمارے رستوں پر موت رکس کرتی ہے اور ہم اس تمدن کے رکھوالے نہیں ہیں انیس سو چودہ میں ایک افریقی جان کلومبیک نے جنگ کے مقاصد کو چیلنج کیا اور یہ کہ افریقہ کا اس میں کیا کردار ہے اس کے یہ الفاظ کولونیل افسروں کو سالوں چھبتے رہیں گے مالداروں، بینکرز، دکانداروں، کسانوں اور زمیداروں کو جنگ میں جا کر مرنا چاہیے بجائے غریب افریقی جن کے پاس اس دنیا میں کچھ بھی نہیں جو مرنے کے بعد صرف یتیموں اور بیواؤں کو چھوڑ جاتے ہیں ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر انہیں ایسی جنگ میں مار دیا جاتا ہے جس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں دوستو جنگ عظیم اول کی سیریز ابھی جاری ہے اگلی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں